اسلام علیکم میں ہوں سلوہ سنین آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو سیون پاکستان آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر لیاری کی عوام نے سیوریج سے نجات ملنے پر میر کراچی اور چیف وارٹر کا شکریہ دا کیا میر کراچی بیرسٹر مرتضی وحاب نے سی ای او وارٹر کارپریشن انجینر سید سلاہودین احمد کے حمراہ راتگے جمیلہ پامپنگ سٹیشن رائزنگ مین کا دورہ کیا دورے کے دوران ترجمان میر برائیس، سیاسی امور، کرمولا وکاسی اور چیف انجینر سیوریج آفتاب عالم چاند کے موجود تھے جمیلہ پامپنگ سٹیشن کا مزید ایک پامپ کل فال کیا جائے گا چیف انجینر سیوریج، اگلے چوہ بسکنٹر میں، اولڈ سیٹی ایریا، رام سمامی، رنچھوڑ لائن، جمیلہ سٹریٹ، کرلاکور، جینہ آباد اور ملت نگر کے علاقوں میں نکاسی آپ کے وسائل حل کیے جائیں گے دوران مارک کے فضلوں کا پانی داؤن ہونے شروع ہو گیا میرے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے مہر کراچی مرتضا واب صاحب اور ایم ڈی وارٹر بورک صاحب بیٹھے ہیں ایم ڈی وارٹر بورک صاحب گریف دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو جمیلہ پامپنگ سٹیشن ہے اس کے اوپر دقیبن دو سو دس ہارس پاور کے پامپنگ سٹیشن ہے لیکن اس میں جو ہماری ایک میر رائزنگ میر ہے جو چھتے سنج ڈایا کی ہے وہ اس کو برسٹ ہونے کی وجہ سے یہاں تمام پانی جو ہے وہ باہر نکل آیا جس کی وجہ سے جمیلہ پامپنگ سٹیشن بھی اننڈیٹ ہو گیا لیکن اللہ اللہ ہمارے تمام افسران نے اور تمام ہمارے جو ورکرز ہیں ان سب نے اے ڈبلیز نے ایکسینز نے اور تمام جو لوکل نمائندگان ہیں ان سب نے ملکے ریپرزنٹیٹرز نے باقی سب لوگوں نے ملکے ایک جس کی میرا خالی میں مثال نہیں ملتی جس طریقے سے تمام لوگوں نے بیٹھ کے اس کو ریزولف کیا ہے اور میں بہت خوش ہوں اور ہم نے اس کا جو بائی پاس ہے اس کو بھی بنا لیا اور انشاءاللہ اس کی لانگ لاسٹنگ سلوشن کی طرف جا رہے ہیں اور بہت جلدی اس کو اے ڈی پی میں جو اس کا کام شروع ہوگا اس کے لئے میں سپیشل شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے مہر کراچی کا جو فرز ڈے سے ہمارے ساتھ آن لائن تھے اور یہ کام ہوا اس کے اوپر ہم ان کو اپریشیڈ کرتے ہیں اور مرطبہ بھائی سے ہم شکریہ آدھا کریں آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے خدمت کرنے کا موقع دیا پیپلز پارٹی کا یہی منشور ہے یہی سوچ ہے کہ لوگوں کے درمیان رہنا ہے اور میں وارٹر بوڈ کے چھوٹے سے چھوٹے اہلکار محنت کش سے لے کے جو سینئر مینجمنٹ ہے سب کا شکر گزاروں کہ انہوں نے اپنی جو بلدیاتی نمائندیں ہیں ان کا ساتھ دیا ہے سب نے مل کر کام کے پیپلز پارٹی کی تنظیم کا میں شکر گزاروں کہ وہ بار بار یہاں کی عوام کا مقدمہ لڑتے رہے اور ماشاءاللہ تکلیف ضرور ہوئی لیکن بڑی محنت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر لیا گیا ہے اور جیسے ایم ڈی صاحب کہہ رہے تھے کہ فیصلہ ہمارا یہی ہے کہ اس کا پروپر سولوشن تب ہی آئے گا جب یہ دو سو سال پرانا پمپنگ سٹیشن کو ختم کر کے ایک نیا سٹیٹ آف دی آرڈ موڈن پمپنگ سٹیشن تیار کیا جائے گا تو اس کے پی سی ون کے احکامات میں نے جاری کر دی ہیں انشاءاللہ پی سی ون بن رہا ہے اور اس کو اگلے سال کے بجٹ میں شامل کر کے کوشش ہوگی کہ پیسے بجٹ میں مختص کریں اور ایک بہترین سیورج کا سولوشن جو ہے یہاں لیاری اور اولڈ سٹی ایریا کی عوام کو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ملیں